موسیقی 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 جیسے وہ مکان بنائے گا اس کے بعد کہتے ہوتے ہیں ایک بچال جیون سے دور نہیں جاتا دوسرا بچال ان کے جیون میں آجاتا ہے ایک مصیبہ دور نہیں کہ دوسرے مصیبہ آگئی جب تک انہوں نے مکان نہیں بنایا تھا تب تک ان کی جندگی کے اندر نوک کرتے چاک کرتے گاڑیوں کا سکھ مکانوں کا سکھ برپور سکھ ان کے جیون کے اندر چل رہا تھا پر جیسے انہوں نے مکان بنایا اس کے بعد چاروں طرف سے بربادی ہی بربادی آنے شروع ہو گی کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا جہاں پیسے اچھے گا سیارتیں پیسے کم آنے شروع ہو گئے نوکر چکروں کو ہٹانا شروع ہو گئے بینس کم ہونا شروع ہو گیا کرجہ بڑھنا شروع ہو گیا اور انسان بہت جات دکھ بھوگنا شروع کر لگتا ہے کاران کیا تھا کہ انہوں نے صرف مکان بنایا کیونکہ جس کے پاس بھی پیسہ خوب آتا ہے اس کی سب سے پہلے سوچ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایک آلی شان بنگلہ بناؤں مکان بناؤں جس کا رہن سین بہت اچھا ہو کیونکہ جس کے پاس پیسہ آئے گا سب سے پہلے وہ مکان کی طرف بھاگے گا اور انسان کے آپ سے یہ گلتی ہوگی اس کی سیاہ اس کو ملنی شروع ہوگی پھر وہ کیا کرتا ہے کہ مجھے نجر لگ گی میرے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا میرے اوپر کسی نے تانتریک ویدہ کرا دی پر اصل میں پرکوب کان سے شروع ہوا شنی دیو سے پرکوب شروع ہوا سب سے پہلے مکان بنانے سے پہلے سب سے پہلے اچھے جوتش کی صلاح جرور لیں جس کے پاس جوتش کا پورا گیان ہو کہ ہم مکان کا نرمان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور ساتھ میں جن کی جنم کنلی کی ادر ایٹھ ہاؤس کے اندر شنی دیو راج مان ہے وہ لوگ ایک چھوٹا سا لال کتاب کا اپائے جرور کریں آٹھ کلو ارد کی دار اس کے اوپر تھوڑا سرسو کا تیل لگا کر اپنے شریف سے ساتھ بار اتار کر یا تو تیج پانی میں جل پروہ کرتے جہاں سال میں جنم دن والے دن یا لنگر پکتا وہاں پر جا کر دان کر آئیں یا ایک اپائے ہور کر سکتے ہو آٹھ کلو چنے اس کو سرسو کا تیل کے ساتھ بنا کر ان کو لنگر کے روپ میں بانٹ دیں یہ اپائے کر سکتے ہو جس بھی نہ آپ نے اس اپائے کو کرنا شروع کر دیا اپنے آپ دیکھو گے شنی دیو کے پرکوب سے رہت ملتی اور آپ کا جیون کے اندر سکھ اور عشو رام آنے شروع ہو جاتی ہے یہ ہوتی ہیں آپ لوگوں صحاب سے گلتی ہیں اور دوسری گلتی کیا ہوتی ہے جب پورے گرہ کا رائمان ہوتے ہیں جنم کنڈی کے اندر مان لیجئے چونتی سے چھتی سال کی آجو کے اندر آپ کو بربادی ہی بربادی ہوئی گیا دو سالوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب سے میری چونتی سال کی آجو شروع ہوئی اس کے بعد میں ڈاؤن فول آنا شروع ہو گیا جو کچھ میرے پاس جوڑا تھا میں نے نیا بیزنس کیا اس کے اندر برباد ہو گیا یا کوئی مجھ سے لوٹ کر لے گیا یا کوئی مجھ سے چار سو بسی کر گیا کسی کے ساتھ پارٹرنشپ کی وہ دھوکہ دے گیا کہ چاہ میں نے کوئی پروپٹی خریدی اس کے اندر مجھے لوس ہو گیا کوئی نہ کوئی گھٹا کوئی نہ کوئی نقصان چونتی سے چھتی سال کی آجو کے اندر ملا ہو تو سوچ لیجئے آپ کا بدھ گرہ خراب ہے جن لوگوں کا چونتی سے چھتی سال کی آجو کے اندر دکھ سگلیفیں ملی ہیں بہت زیادہ کسٹ بھو گئے ہیں بہت زیادہ لوس ہوا ہے روپیہ پیسہ برباد ہوا ہے ان کا بدھ خراب تھا اسی وجہ سے ان کی جیون کے در اس پرکار کی پرچانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ان کو بدھ دیو کو ٹھیک کر کر چلنا بہت جا جروری ہے اس کے لئے ہوئے کوئی بہت بڑے اپائیں نہیں معمولی سے اپائیں ہیں لال قداب کے سب سے پہلے ڈھاک کے ساتھ پتے لینے ہیں اس کو لے کر اچھی طرح سے کچھے دودھ کے ساتھ ہو کر پھر گنگا جل کے ساتھ ہو کر ایک ہاتھ گیرہ کھڑا کھوڑ کر جمین میں دبائیں اور فٹکڑی کے ساتھ دانت کو ساف کرنا شروع کر دیں اور ناک کے میں چاندی کی تار چھانمی دنے کے لئے ڈال لیں اس سے بھی آپ کا جو پرکوپ ہے اس سے بچا جا سکتا ہے اب بات کروں چھتی سے بیالی سال کی آج تھرٹی سکھ سے فورٹی ٹو ان سالوں کے اندر جن لوگوں کو بھی بربادی ہوئی ہو چھتی سال کی آج اس سے پہلے ان کا بیجنس خوب چل رہا تھا پیسہ آرہا تھا ادھر سے آرہا ادھر جا رہا زندگی بہت آرام دائیگ نکل رہی تھی کسی پرکار کے کسپ نہیں تھے کسی پرکار کا کرجہ نہیں تھا زندگی بہت ایشہ آرہاں سے گزر رہی تھی ان کی جنمکنلی کے اندر چھنی دیو خراب ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں تب ان کو چھتی سال کی آجوں کے بعد ایک مسئیبت ان کے جیون میں دور نہیں جاتی دوسری مسئیبت آیاتی ہے ایک دکھ دو دکھ تین اتنے دکھ تکلیفیں ان کو جیون کے اندر بھوگنی پڑتی ہیں شاید انہوں نے کبھی سپنے بھی نہیں سوچا گا اتنے دکھ اتنے دکھ لیفیں کیوں بھوگنی پڑتی ہیں انسان کو جن کی جنمکنلی کے اندر چھتی سے بیالی سال کی آجوں کے اندر نقصان ہویا ہو بیناس لوس ہویا ہو گھاٹے پڑے ہو بربادی ہی بربادی ہوئی ہو وہ لوگ سوچ لیں کہ ان کی جنمکنلی کے اندر شنی دیو خراب ہو کر بیٹھے تھے اسی وجہ سے ان کے جیون کے اندر یہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کے لیے بھی گھبرانے کے جنمکنلی کے اندر شنی دیو کمجور ہو کر بیٹھے تھے اشب ہو کر بیٹھے تھے آپ کو بربادی کے راستے پر لے کر گیسے ایک چھوٹا ساو پائے بتانے لگاؤں اس کو جرور کر لیں ساٹھ گرام سورما ڈلی والا اس کو لے کر اپنے مقام سے پورا دشا کی طرف جا کر ایک ہاتھ گیرہ کھڑا کھوڑ کر جمین میں دبانا شروع کر رہتے ہیں اور اس ساٹھ گرام سورما کو تفتالیس دن لگاتا دبائیں ان تفتالیس دن کے اندر دیکھو گے شنی دیو کا جو پرکوفہ وہ شانت ہونا شروع ہو جائے گا اور گھر سے کھوٹے پیسے بند پہ گھڑی خراب ٹکٹن سمان جنگ لگا لوہا کبار کوئی بھی چیزے اپنے گھر کے دن رکھیں کبار کسی بھی پرکار کا آپ کے گھر میں نہ پڑھا ہو جنگ لگا لوہا کوئی بھی چیزے آپ کے گھر میں نہ پڑی ہو کالے اور نیلے رنگ سے بلکل پرہی بنا کر رکھیں کالا اور نیلے رنگ کسی پرکار کا اپنے شریر کے اوپر دھار نہ کریں ایک گہوں کی بھری بھرک کر اس کو پسچین کی دیوار کے اوپر جرور رکھیں اور ساتھ میں ایک مٹی کے کجے کے اندر شہر بھرک کر لال کپڑے سے مو بند کر کر اس کو اپنے سونے والے ککش کے اندر جرور رکھیں انہوں پایاں سے کرنے سے شنیدیں بہت جلدی شانت ہو جائیں گے اور آپ کے جیون میں جو پرکوب آیا وہ شانت ہونا شروع ہو جائے گا اب بات کروں 42 سے 48 سال کی آیو کے اندر 42 سے 48 یہ وہ سال ہیں جب جنگ لگ کے اندر جو کچھ کمائی ہوتا ہے ہم نے 42 سال کی آیو سے پہلے خوب پیسہ کمائی تھا کسی پرکار کی مشکلیں تھیں گارییں تھیں مکاروں تھیں بینک بینک تھا جیون بہت اچھا رامدہ کٹ رہا تھا اور جیسے 42 سال کی آیو شروع ہوئی اس کے بعد مصیبتوں کا دور شروع ہو گیا پہلے بینک دنوں دن کم ہونا شروع ہو گیا میں نے کسی کے ساتھ پارشیف کی وہاں پر دھوکہ ہو گیا میں نے یہ کام کیا اس کے اندر لوس ہو گیا یہ کیا اس کے بعد بربادی آ گئی ان کے جیون میں بربادی دنوں دن آنے شروع ہو گیا جو کچھ کمائی تھا 42 سال کی آیو کے اندر ان سال دو سال کے اندر سب کچھ برباد کر کر زیرو ہو کر بیٹھ گئے اب انسان کے اوپر کرجہ وڑنا شروع ہو گیا کسی کے اوپر لاکھ روپیہ کرجہ کسی کے اوپر دس لاکھ کسی کے اوپر کروڑوں کا کرجہ اب وہ انسان کرجہ دینے کی شمطہ بھی نہیں رکھ پاتا کہ کرجہ اتاروں کیسے جو پراپٹیوں کے پاس پڑی ہوتی ہیں وہ پراپٹیوں بھکنی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ پراپٹی بیج کر کرجے سے مکتو سکو یہ کام کر کر کرجے سے مکتو سکو جیون کے اندر دکھ تکلیف پہ اتنی بھونگنے شروع کر دیتا ہے کہ انسان سمجھ میں نہیں پاتا کہ کیا ہو گیا میری لائف کے اندر یہ ہوتا ہے رہو دیو کا پرکوب جب رہو دیو برے ہو کر جنمکنڈلی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں 42 سے 48 سال کی آجو کے اندر سب کچھ برباد کر دیتے ہیں آپ کو میں نے تو ایسے انسان دیکھے ہیں 42 سے 48 سال کی آجو سے وہ رنگ ہو جاتے ہیں جو بینک بیلنس جو سب کچھ سب کچھوں پڑ جیرو اور اتنی بربادی اتنا دکھ وہ اپنے جیون میں بھوگ رہے ہوتے ہیں وہ کنوں نے کبھی سپنے بھی نہیں سوچا ہوتا کہ اتنی پرشانی اتنے دکھ اتنی تکلیفیں مجھے اس جیون میں بھوگ نہیں پڑیں گی پر رہو جن کے خراب ہوتے ہیں ان کو بھوگ نہیں ہی پڑتی ہیں تو اس کے لیے بچنے کے لیے اپائے کیا ہے صرف لال کتاب کا چھوٹا دیکھ اپائے بتاتا ہوں ایک مٹی کا کجھا لیں اس کے اندر آدھے جون آدھی پیلی ساروں بھرکر اوپر ڈھککن لگا کر سیمٹ کے ساتھ بند کر لیں شریف سے ساتھ بار اتار کر 43 دن لگاتا تیج بانے میں جا کر جل پروہ کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کام تو یہ کریں اور دوسرا کام گھر کے اندر 40 لیٹر گنگا جل کے ساپنا جرور کریں اور ساتھ میں 20 کلو چاول سفید رنگ کی بوری کے اندر ڈال کر اس کے اندر جرور سواپ کر لیں اور تن کے اوپر چاندی کسی نہ کسی روپ سے دھر کر کر رکھیں اور گھر کا صاف صفائی کا باتاورن جرور رکھیں کبار آپ کے گھر میں بلکل نہ ہو گندگی آپ کے گھر میں بلکل نہ ہو کبھی رات کو جھوٹے برطن چھوڑ کر مکس ہونا اور کبھی بھول کر بھی آپ رات کو کبھی کپڑے بھگو کر مکس ہونا ہے اس بات کا خاص کا دھیان رکھنا نیلے اور کالے دھر سے بلکل پریہ بنا کر رکھنا جیون کندہ جو راہو دیو کا پرگوبہ اسے کافی حد تک شانتی مل سکتی ہے صرف انہوں پائیں کو کرنے کے بعد اب پریہ دشکو اب اپنی وانی کو یہی برام دوں گا کل ملوں گا اسی چنل پر اسی کارے گا اب دھتا کے لیے جیماتا چندہ برنی سب کی چندہ دور کریں یدی آپ اپنی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو پرسد جوتش پروفیسر نیرج دہوجا جی سے مل کر اپنی سمسیا کا سمدھان پا سکتے ہیں پروفیسر نیرج دہوجا دوارا لال کتاب پر ادھارت ہست لکھت کنڈلی اور پانچ ورش کا ورش فل منگوائیں ماتر اکتیسو روپے میں ماتر اکتیسو روپے میں